موسیقی آج کل اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں نے حکومت مخالف تحریک کا آغاز کیا ہوا ہے جسے پی ڈی ایم یعنی پاکستان ڈیموکریڈک مومنٹ کا نام دیا گیا پی ڈی ایم نے سولہ اکتوبر کو گجرہ والا میں جلسے کا اعلان کیا تھا وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں پی ڈی ایم کو ملک بھر میں جلسے کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا تمام وزراء مشیر اور معامل خصوصی کے اجلاس میں حکومتی اقین نے تقبیز دی کہ اپوزیشن جہاں چاہے جلسہ کر سکتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کرونا کے پیش نظر احتیاطی تدبیر اور ایس او پیس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے وزیر اطلاع شبلی فراز نے اپوزیشن کو چیلنج دیا کہ گجرہ والا میں جنہ اسٹیڈیم بھر کر دکھائیں ان کا کہنا تھا کہ احتجاج کسی بھی سیاسی جماعت کا جمہوری حق ہے لیکن سڑک یا لوگوں کے گزرنے کی جگہ پر جلسہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی پی ڈی ایم جنہ اسٹیڈیم کے بجائے جی ٹی روڈ پر جلسہ کرنا چاہتی ہے حکومت نے پی ڈی ایم کو جی ٹی روڈ پر جلسہ کرنے کی اجازت نہ دیکھا فیصلہ کیا ہوا ہے جبکہ پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ ہر صورت میں جلسہ ہوگا وفاقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چھوڑری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ ان کو بندے بھی حملہ کر دیں جبکہ وزیر داخلہ نے جنہ اسٹیڈیم میں پی ڈی ایم کو مشروط اجازت دینے کا اعلان کیا تھا اور خبردار کیا تھا کہ اگر جی ٹی روڈ کو بند کیا گیا تو ان کے خلاف قانونی کروائی کی جائے گی سابق وزیر اعظم شاخت خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ گجناوالا میں جی ٹی روڈ پر جلسے کا فیصلہ کر لیا ہے جلسہ ہر صورت میں کیا جائے گا دوسری جانب سابق وزیر قانون جاب رانہ سناؤلہ نے شبلی فراس کا جلسہ گاہ بھرنے کا چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسٹیڈیم بھرا تو آپ مصطفی ہوں گے اور ان کا کہنا تھا کہ جلسہ حکومت کے خلاف ریفرنڈم ثابت ہوگا انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کافلے روکے گئے تو آپ ہمیں تشدد کی طرف لے کر جائیں گے احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ایک جلسے کے اعلان سے ہی حکومت کی ڈانگیں کامپ رہی ہیں پی ڈی ایم کے جلسے کو روکنے کے لیے حکومت سرکاری مشینری کا استعمال کر رہی ہے اور رہنماؤں پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کنٹینر اور رکاوٹیں ہمارا راستہ نہیں روک سکتے جبکہ حکومتی ترجمانوں نے اپوزیشن کے اس بیانے کی سخت تردیب کی ہے سوشل میڈیا پر بھی پی ڈی ایم کے جلسے کو لے کر ڈیبیٹ جاری ہیں اور دونوں جانب سے مختلف ٹرنڈز چلائے جا رہے ہیں کوئی پی ڈی ایم کے حق میں اور کوئی حکومت کے حق میں ٹرنڈز چلا رہا ہے اور سوشل میڈیا سارفین پی ڈی ایم کو پیور ڈاکو قرار دے رہے ہیں